کوئی شیعہ سنی کا اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کا عقیدہ اپنے امام کے اوپر یہ نہ ہوا کہ وہ ان کی معرفت کا ہوا یا ان کے امام کی بیعد اس کے گردن پر نہیں ہوئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا جاہلیت کی موت اور ہوتی ہے جہالت کی موت اور ہوتی ہے جہالت کا مطلب سے نادانی ہوتا ہے لیکن جاہلیت اس زمانے کا نام ہے جو اسلام سے پہلے کا زمانہ اور وہ زمانے کفرتہ شرک تھا اور بعض روایات کے لئے سراحات بھی بیان ہوئی ہے کہ جو اپنے امام زمانے کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ کفر اور شرک کی موت مرا ہے اور جاہلیت کی موت مرا ہے یہ سراحات بھی موجود ہیں پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس بعض روایات بھی موجود ہیں کہ جو شخص بارویں امام کی امامت پر یقین نہیں رکھتا ہے تو گوئی ایسا ہے کہ جس نے اپنے سے پہلے جتنے بھی عقائد تھے سب کا انکار کر دیا یہ بلکل ایسی ہے کہ جیسے غدیر کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی کام انجام نہیں دیا کیونکہ اس کے بعد ایمان ایک نیکس مرلے کا ندارہ ہوگا تو نیکس مرلے کا ایمان وہی اختیار کر سکتا ہے جو پہلے مرائل کو قبول کر چکا ہو تو جتنا ولایتیں عمیل المومنی ضروری ہیں اسی طریقے سے ولایت ایمان زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے ولایت عمیل المومنی کو تسلیم کیے بغیر ظاہری طور پر انسان ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کہلوائے لیکن حقیقی معنوں میں ایماندار شخص اور ایمان شخص نہیں کہلا سکتا اسی طریقے سے زمانے کے ایمان کی اگر ایمانت پر ان کی ولایت پر عقیدہ نہیں ہے جو کہ متفقن علی عقیدہ ہے تمام برادران کے نزدیک اگر کوئی ان کی ایمان پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتا تو تواتر کے ساتھ روایات موجود ہیں زمانے کے ایمان کے بارے میں ایمان مہدی علیہ السلام کے بارے میں اس لیے ان کے اوپر عقیدہ رکھنا تمام عمت مسلمہ کا فریضہ ہے